ریالٹی شو بگ بوس سے چرچہ میں آئے یوٹیوبر الوش یادو پر کئی گمبھیر عاروپ لگے ہیں نویڈا میں سیکٹر انچاس پولیس اسٹیشن میں ان کے خلاف زہریلے سانپوں کی تذکری اور غیر قانونی ریپارٹیاں کرنے کے عاروپ میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے یہ مقدمہ بی جے پی سانسد مینکا گاندھی کی سنستہ پیپل فار اینیمل میں کام کرنے والے گورو گپتہ نے کرایا ہے آروپ ہے کہ الوش یادو نویڈا اور انسی آر کے فارم ہاؤسوں میں زندہ سانپوں کے ساتھ ویڈیو شوٹ کراتا ہے ساتھ ہی ریو پارٹی میں سانپ کے زہر کا بھی یوز ہوتا ہے پولیس نے اس معاملے میں پانچ آروپیوں کو عرسٹ کیا ہے ان کے قبضے سے نو زہریلے سانپ اور بیس میلی لیٹر زہر برامد ہوا ہے ان میں پانچ کوبرا، ایک اجگر، دو دو موہے سانپ اور ایک ریٹ سنیک ہے پولیس کو الوش یادو کی تلاش ہے پلحال الوش یادو کا کہیں پتا نہیں چل رہا ہے پولیس نے بتایا کہ اس معاملے میں الوش یادو سمیت چھے لوگوں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے جن پانچ لوگوں کو پکڑا گیا ہے ان کی پہچان راہول، ٹیٹونات، جیکرن، نارائن اور روینات کے روپ میں ہوئی ہے انجیو پیپل فور اینیمل میں ویل فیئر آفیسر کے روپ میں کاریرت گورو گپتا کی تحریر میں لکھا ہے سوچنا ملی تھی کہ الوش یادو اپنے ساتھیوں کے ساتھ نویڈا اور انسیا کے فارم ہاؤسوں پر غیر قانونی طریقے سے ریو پارٹی کا آئوجن کراتے ہیں ان پارٹیوں میں باقاعدہ ویدیشی لڑکیوں کو بلا کر اس نے ایک وینم یعنی کی ساپ کا زہر اور دوسرے نشیلے پدارتھوں کا سیون کیا جاتا ہے اس سوچنا پر ہمارے ایک مقبر نے الوش یادو سے سمپر کیا اور ان سے نویڈا میں ریو پارٹی کرنے اور کوبرا وینم کا پربند کرنے کو کہا الوش نے مقبر کو اپنے ایجنٹ راہل کا فون نمبر دیا اور کہا کہ میرا نام لے کر بات کر لو یہ ساری ویوستہ کرا دیں گے شکایت کے مطابق مقبر نے جیسے ہی الوش کا نام لے کر راہل سے بات کی وہ ریو پارٹی اور دوسری ویوستہیں کرانے کے لیے تیار ہو گیا مقبر نے اسے نویڈا کے سیکٹر 51 کے ایک بینکپٹ ہال میں بلایا اور اس کی سوچنا دی ای ایفو نویڈا اور پولیس کو دی دی راہل اور دوسرے لوگ وہاں پہنچ گئے یہ اپنے ساتھ نو سانپ اور اس نے ایک وینم لائے تھے اس بیچ وہاں پولیس نے پہنچ کر سبی کو غرفتار کر لیا الوش یادو سمیت چھے آروپیوں پر پولیس نے ون نجیو سنرکشن ادھنیم کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے پلہال نویڈا پولیس کو الوش یادو کی تلاش ہے لیکن ابھی تک الوش کی کوئی خبر نہیں